سرونج میں شاتر چور پلس کو دے رہے ہیں چنوٹی سرونج تھانا چھتر میں چوروں دوارہ پلس کے ناک میں دم کر رکھا ہے حالانکہ شہر میں چوریاں لمبے سمیسے ہو رہی ہیں اور طلب ہو کی نگر سرونج میں وگت کچھ مہینوں سے چوریوں میں اضافہ ہوا ہے جن میں سے کچھ چوریوں کا تو خلاصہ ہو چکا ہے لیکن چوریاں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایک ایسا ہی معاملہ سرونج کے کالا بازار بھاگی رت گلی کے نباسی سینئر پتھرکار رضی شاہ خان کا پورا پریوار شادی میں بھار گیا ہوا تھا اسی کا موقع پا کر اگیاد چوروں نے رات کے سمیں گھر کے مین دروازے کا تالہ توڑ کر اندر گھسے اور کمروں میں رکھی جویلیری اور نغدی لے کر فرار ہو گئے چوری گئے سامان کی قیمت لگ بک چار لاکھ روپیے بتائی جا رہی ہے چوری کی سوشنا پا کر پریوار سرونج آیا اور تھانے میں رپورٹ درج کرائی بدی شاہ سے ایف ایس ایل کی ٹیم نے پورے گھر کی بارگی سے جانچ پڑتال کی تھانہ پرباری جوگین سنگھ دانگی نے بتایا کہ رپورٹ درج کر لی گئی ہے معاملے کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے موسیقی 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 موسیقا 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 تو سکارات پر پینام ملنے کی سمباؤنہ کیا ہے مطلب پوری چھوڑی کتنے کی ہوئی ہے چھوڑی ہے یہ ساڑھے چار سولہ سونا ہے کیمت جو بھی ان کی رہی ہوئی ہے اگر آج کی تاریخ میں دیا جائے تو دولاک سوبر وہ دائی دائی سے تین لاتے بیٹ میں مہمان کرنی ہے پھر نگدی وغیر آبھی گیا ہے نگدی پر ایک سنٹی ساڑھے سنٹی سے گیا ہے کل صبح دس وجہ کے آس پاس یہاں سے سیورگ دے ہوئے تھے لیکن ہمیں آج سیورگ سے کل ہم آنے ہی پائے تھے آج ہمیں خبر ملی کہ ہمارا کالا گھر کا ڈھوڑا ہے تو ہمیں دھگویا یہاں پر تو ساوان پڑا پڑا تھا علماری کے تالے پڑھے تھے لارک ڈھوڑا پڑا تھا جو بھی ہماری بائیب کا سونے چانے کے ساوان تھا گھائب تھا تین چارجے کا نگدی رگی بھی تھوڑی لگ بک کتنے لاکھیں چھوڑی ہوئی ہے لگ بک ایکزیٹ کنومان تو ہم نے نہیں لگایا ہے 2 سے 3.5 لاکھیں آس پاس سامان ہو رہا ہے لگ بک سیکھی سہار کے آس پاس تھی نگدی ہمارے نیوز انڈیفو چینل پر بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکار کریں موسیقی